اب عمران خان صاحب کو دیکھ لیں انہوں نے ہمیں کیا دیا کچھ میں نہیں دیا اب جو آ رہی ہے جو بھی حکومت آ رہی ہے لوٹ کے کھا رہے ہیں ملک کو ٹھیک ہے ہم سب کا قصور ہے ان کو خدا کے لیے ان کو سب کو باہر بیج نہ دینا چاہیے کوئی اچھا بندہ آ جائے اگر یہ نہیں آگا کچھ اچھا آپ کو دے دیں حکومت دینے مجھے دے دیں پھر میں دیکھیں آپ کو کیسے ٹھیک کر کے دکھاتا ہوں یہ سارا نظار ہمیں اس سے بہتر ہے انگریزوں کی حکومت جو ہے ہمیں وہ دے دیں ہمیں وہ کبول ہے کیونکہ وہ اپنا کتہ بھی مرنے نہیں دیتے اسی طرح کے دلچاس ویڈیو سے لطف اندوس ہونے کے لیے نیوز آن کو سبسرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل ایکن کو پریس کرنا ہائی گز پتھولیں شکریہ اسلام علیکم ویوورز آئی میں وشناد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیب چینل نیوز آن آج یہاں موجود پاکستان ایوام سے جس موضوع پر ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے لندن بیٹ کے ایک بیان دیا ہے جس کے مطابق آج ہندوستان چاند پر پہنچ چکا ہے اور پاکستان ایک ایک روپے کے لیے بھیت مانگتا پھر رہا ہے جس کے وجوہات انہوں نے بتائیں کہ اس کی وجہ پاکستان میں موجود بیوروکریٹس اور جنرلز وغیرہ ہیں جن کی وجہ پاکستانی صورتحال میں پاکستان ایوام سے جانتے ہیں کہ اس بارے میں کیا رہے رکھتی ہیں لندن بیٹے ایک بندے نے جس کو ہم لوگ بہت درسے سے پاکستان آنے کی آمد آمد کرتے رہتے ہیں مگر وہ کبھی پہنچے نہیں ان کا یہ بیان سن کے پاکستان ایوام کیا رہے رکھتی ہے چلیے جانتے ہیں آپ کا کیا ریویو اس کے بارے میں نیچے بتائیں کو کومنٹ بوکس میں السلام لکو والیکم سلام کیا نام آپ کو اتناان ہمارے پرائم مینسٹر نواز شریف صاحب نے لندن بیٹ کے بیان دیا ہے وہ بیان آپ کو بتاتی چلوں کہ ہندوستان چاند پہ پہنچ گیا مگر ہم یہاں کھڑے ہیں ہم ایک ایک بیلین ڈالر بھیق میں مانگتے پھر رہے ہیں وہ چھے سو بیلین ڈالر کی ملکیت رکھتا ہے نہ صرف اتنا ہی بلکہ آج ہمارے ملک کی یہ جو حالت ہے اس کے ذمہ دار ہمارے بیوروکریٹس ہمارے جنرلز اور ہماری حکومتیں ہیں کیا کہیں گے آپ اس پہ باہر بیٹ کے ایک بندہ تنگیت کا نشانہ بنا رہے ہیں ملک کو اب دیکھیں بات کرتا چلوں تو میں پی ایم ایلن کا سپورٹر ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی آپ دیکھ رہی ہیں روچ پی ہے ماننے والی بات ہے ٹھیک ہے نا آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ مہنگائی کر کے کون گئے ہیں پچھلی حکومت کو دیکھ لیں اب جو اب وہاں ہیں ان کا بھی قصور ہے پچھلی کا بھی آئے یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی کا قصور نہیں ہیں دونوں جو جو ملک میں آ رہا ہے وہ مطلب مہنگائی کی شرعہ بڑھا رہا ہے ہر چیز کر رہا ہے اب جو ہم اد دیکھ سکیں تو جو کڑھائی ملتی تھی بارہ سو میں اب آج ہم نے آگے ریٹ دیکھے اٹھارہ سو پہ مل رہی ہے مہنگائی اروج پہ جا رہی ہے اور سارے زمیدار کس کو ٹھہراتے ہیں ہر آنے والی حکومت پچھلی کو زمیدار ٹھہراتی اور کہتی ہے کہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا پچھلوں کی وجہ سے ہوا خود خوابی کے فارغ ہو جاتی آپ دیکھو ہندوستان کے اندر پی ایم نرندر موڈی جی نے اپنے دو ٹینور کے اندر ہندوستان کی جب جس دن وہ کرسی پہ بیٹھا تھا بندہ ایک بلین ڈالر ان کی جو ہے نا ان کے خزانے میں تھا آج چھے سو بلین ڈالر ہندوستان کے خزانے میں موجود ہے کیا کہو گے اگر کسی کوئی حکومت اتنا ڈٹ کے کام کرے اتنی جو انا ورث رکھتی ہو تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں بھی کوئی پی ایم موڈی بن سکتا ہے دیکھیں دیکھیں اگر مہنگائی کی آپ بات کر رہی ہیں ٹھیک ہے کسور سب کا یہ نہیں ہے کہ کسی کا نہیں ہے اب پچھلی عمران خان کو دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا اپنے منصوبے میں کچھ بھی نہیں کیا سب کچھ سب کچھ باہر کا بنا ہے یہ چائنا بنا کے گیا اور یہ بنا کے بھی ہمارے سر احسان نہیں کر کے گیا لوٹ کے کھا گیا ہمیں نہیں انہوں نے کچھ آپ کو دیا تو ہے نا امران خان نے کیا دیا آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا میرے مطابق کسی نے بھی کچھ نہیں دیا نے میرے لحاظ سے تو انہوں نے سب کچھ دیا آپ کو اب دیکھیں اب یہ اورین ٹرین ہے موٹر ہوئی ہے ٹھیک ہے اتنے ہیں بڑے پرژکٹ انہوں نے بنا دیا اب امران خان نے احسان کیا ہے ہاں جی احسان کیا ہے انہوں نےسا نہیں کیا یہ ہمارا ہق تھا ہمارا حق تا ٹھیک ہے اب امران خان صاحب کو دیکھ لیں انہوں نے ہمیں کیا دیا کچھ میں نہیں دیا اب جو آ رہی ہے جو بھی حکومہ تاریلوٹ کے کھا رہے ہیں ملک کو ٹھیک ہے ہم سب کا نواز شریف کس بیعان پر کیا کہیں گے نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ذرا سوچتے اس بارے میں سوچ کے ہی بولا ہوں نے سوچ کے جو بیان دیا ہے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کیا ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ان حکومتوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا خود اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچا کہ میں تو اتنے سالوں سمیں تو پاکستان کا مو بھی نہیں دیکھا دیکھیں اب ان کے ان کے ان کے ان کے پر کیسے جائیں کیسے وہ ہے ٹھیک ہے ان کے سنکر آپ نے یہ نہیں کہہ دیا وہ بیمار ہے بہت سارے مران خان پہ بھی ہیں کیسز تو بہت سارے چینہ مریم وغیرہ ان سب کی حکومتوں میں ہر بندے پہ کیسز آپ دیکھ لو بھٹو کے زمانے سے آج تک کس حکومت پہ کیسز نہیں ہوئے لیکن اس کا کیا سولیوشن یہ ہے کہ آپ ملک سے فرار ہو جاؤ نہیں یہ نہیں تھا کہ وہ سولیوشن یہ نہیں ہے کہ آپ ملک سے فرار ہیں آپ اس ملک کے رہنے والے ہیں آپ اس ملک میں رہ کر ان کو حل کریں ٹھیک ہے آپ ان کو فیز کر رہے ہیں یہ بھی جیسے بھائی بات کر رہے تھے نواز شریف صاحب کا بیان آیا ہے کہ اب کی جو ساری پارٹی سے سارے ملک کو ملک دوزار ستنہ میں ایسا نہیں تھا کیا رہے رکھتے آپ ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان چاند پہ پہنچ گیا ہم آج بھی بھیک منگے ہوں کی طرح بھیگ مانگتے ہیں پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ نواز شریف جب ستا ترانوے میں آئی سن کی حکومت تب یہ آٹا کھا گئے تھے ٹھیک ہے اب یہ پورا پورا ملک کھا گئے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی تین دفعہ اکتہ دار ملا ہے انہوں نے کیا کیا مام کے لیے مجھے بتا دیں ہم باپ دادا سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ملک میں اتنی منگ آئی ہے بھی اتنی بے روزگاری ہم نے خود دیکھا ہے یہ دیکھ لیں تین دن سے دیاری نہیں لگتی ٹھیک ہے جب دیاری لگتی ہے تو اس کے آٹا لیں یہ گی لیں یا بیجلی کا بیل دیں یا پیٹرول دلوائیں گاڑی میں کیا کریں کدھر جائیں نواز شریف صاحب کے اس بیان پر کیا کہیں گے میں تو یہی کہوں گا کہ ان کو خدا کے لیے ان کو سب کو باہر بیج نہ دینا چاہیے کوئی اچھا بندہ آ جائے اگر یہ نہیں آگا کچھ سر آپ کو دے دیں گھومت دے دیں مجھے دے دیں پھر میں دیکھ کے آپ کو کیسے ٹھیک کر کے دکھاتا ہوں یہ سارا نظام یہ کرپشن جب تک ہمارے ملک میں قتم نہیں ہوگی نا تو کچھ قتم نہیں ہو سکتا ہمارے اوپر کرپشن بچوں کے اوپر کرپشن کدھر جائیں گے بتا دیں مجھے بچے کا جو کیس چل رہا تھا ہمار کا وہ آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ دیکھو کہ کیا صورتحال ہے جہاں پہ بچہ ننہ بچہ ماسوم بچہ تک سیف نہیں ہے وہاں کس کو کیا ٹارگٹ کرتے ہیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ملک نہیں ہے یہ ہمیں ایک قید کے اندر ڈال دیا گیا ہے ٹھیک ہے ایک غلامی کے اندر ڈال دیا گیا ہے کہ ساری زندگی مرو اور پیسو اور یہاں ہی غلامی کرو جو کماؤ ان لوگوں کو دے دو ٹھیک ہے پہلے ہوتا تھا کہ کچھ سیبنگ بچتی تھی اب تو یقین کریں سیبنگ نہیں یہ کرزیں ہمارے اوپر چڑ گئے ہیں میں اب یہ مزدوری کرنے والا ہوں میں نے ایک ڈیر لاکھ روپے کرزہ دینا ہے کس چیز کا مکان کے کرائے کا اور بجلی کے بلے کیا نمی آپ کا حسنین رضا حسنین رضا مہنگائی کے تو ہر بندہ ستایا ہوا ہے لیکن نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا کسور نہیں ہے یہ جو اب لوگ ان کا کسور ہے میرے وقتوں میں تو دور بڑھا اچھا تھا ہندوستان چاند پہ چلا گئے ہم آج بھی روپے روپے کے لیے مانگ رہے ہیں کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں اگر وہ لندن میں جا سکتے ہیں تو کسور عوام کا ہے ٹھیک ہے کیونکہ عوام لندن نہیں جا سکتی بلکل بجا فرمایا اگر عوام لندن چلی جائے نا اب ہمارے پاکستان کی تو پھر کسور لیٹر کا ہوگا کیونکہ اگر ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان میں رہنا نا ہر عوام کے لیے نا مطلب کہ آپ مسئلہ بندہ جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ ہیں جا رہتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی چاہتی ہوں گی نا میں اپنے مطلب شفٹنگ کے لیے اپنی ترقی کے لیے میں اپنی باہر چلے جاؤں ٹھیک ہے تو ہر عوام یہی چاہتی ہے کہ میں سٹوڈنٹ روم فارمڈی کر رہا ہوں ٹھیک ہے میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں پاکستان چھوڑ کے کہیں باہر چلا جاؤں سب کا ہی کرتا ہے رہنا کون چاہتا ہے ہاں یہی مسئلہ ہے کہ اگر عوام یہاں پاکستان میں رہے گی نا اسی کا قصور ہوگا مہنگئی کے لیے سے اچھا جنو نے تو بات ہی ختم کر دی کہ اگر عوام رہے گی تو اس کا قصور ہوں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ اسلام لکھو ٹھیک ہے کیا نام آپ کا میرا نام تیب رسو ٹھیک ہے کیا کرتے ہو میں میں کاروں کا بزنس کرتا ہوں کاروں کا بزنس کرتے ہو اتنا سوچ کی کیوں بولے واقعی کرتے ہو ہاں واقعی کرتا ہوں شوگل میلا شوگل میلا یہ باس آپ کو پتہ آج کل بزنس ویسا ہی مندے چل رہے ہیں سر نواز شریف صاحب نے لندن بیٹھ کے بیان دیا ہے کہ پاکستان کی جو صورتحال مہمہ ہوتا تو نہ ہوتی ساری بیورو کریٹس کا قصور ہے جنرلز کا قصور ہے آج ہندوستان چاند پہ چلا گی اور ہم ایک ایک روپے کے لئے بھیک مانگتے پر رہے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے ویسے لیکن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب چب آئیں گے نا تو انشاءاللہ ملاک بہتری کی طرف جائے گا اگر نواز شریف صاحب یہاں پہ ہوتے نا تو ملاک کی یہ حالت نا آپ مجھ ان کے بیٹے لگ رہے ہیں ملک کی صورتحال ہے کون ملک کی صورتحال ہے ملک کی صورتحال ہے اس کو عمران خان کہتے ہیں آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ جب آئیں گے ملک بدل جائے گا تو وہ آ کیوں نہیں رہے آجائیں گے B ρیلک شاہر، بیمار ہوں بیمار ہوں میں اپنے حق کرتے ہیں وہ میں زندگی ہیں یہ تو ہے اور وہ یہاں جائیں تو جائیں صرف اگر یہاں میں آپ کو زندگی نہیں دیا جائے جائے؟ آپ کو نہیں ہے آپ کو نہیں پتا نہیں آپ کو آپ کو نہیں جائے آپ کو نہیں پتا وہ تو خود ہی آنے ہیں اب نہیں ہے اب تو تھے اور نواشدیف صدقت اگر یہی سارا ہم لوگ آپ کو بتے عوام بہت معصوم ہوتی ہے ان لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی ہے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کی جگہ آپ کو نہیں لگتا ہمیں کوئی اور ایسی رائے قائم کرنی چاہیے کہ آنے والا پاکستان کا فیوچر برائیٹ ہو آج ہم ہندوستان سے صرف کمپیرزن نہ کر سکے ہم ان کے بل مقابل کھڑے ہو سکے نہیں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن ابھی مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ اور کیا آپشن ہے آپ پچھلی اسٹری چیک کریں کہ نواز شریف جتنے دوروں میں آیا ہے مجھے صرف اتنا بتائیں نواز شریف صاحب نے کیوں کمپیر کیا ہندوستان سے ہمیں ہندوستان سے کمپیر نہیں کیا انہوں نے صرف یہ بتائیں نیچے تو ہم ہیں ہندوستان کے حقیقت تو یہ ہے میں اس بات کو مانتا ہوں جو انڈیا ہندوستان ہے وہ ہم سے ٹکنالوجی میں بھی آگئے اور ویسے بھی پھر ہمارا پھر ہماری جنگ اس بات کی ہے کس کے ساتھ ہندوستان دشمن کیوں کہتے ہیں ہم انہوں نے دشمن ویسے وہ آپ کو نہیں پتا نظریہ پاکستان جو تھا اس کی وجہ سے دشمنی تو نظریہ پاکستان سے چل رہی ہے جب سے نظریہ پاکستان پیش ہوا تھا اس وقت سے ہماری جنگ ہے ان کے ساتھ کہاں سے کہاں چلا گیا ملک نظریہ پاکستان کا نظریہ ہی کچھ نہیں رہا پھر بھی ہم جنگ میں یاد ہے نظریہ یاد نہیں ہے نشان تھوری یاد نہیں ہے جنگ میں یاد ہے کانسٹویشن یاد نہیں ہے جنگ میں یاد ہے یہ کیسا ملک ہے اور کیسی عوام ہے یہ ایسا ملک ہے اور ایسی عوام ہے جس طرح آپ میرا کر رہی ہے اس طرح ایسے پاکستانی موجود ہیں یہاں پہ ملک کی بہتری کی صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے محمد ادنان سر میرا سوال یہ ہے نواز شریف صاحب نے لندن بیٹھ کے بیانیاں دیا ہے کہ پاکستان کی آج یہ جو صورتحال ہے اس کے پیچھے وجوہات یہاں کے جنرلز اور بیورو کریٹس ہیں آج ملک بہتر ہو سکتا تھا اگر وہ یہاں ہوتے تو دوشی جانب ہندوستان چاند پر چلا گیا ان کی جگہ ہمیں ہونا چاہیے تو ہم کیوں نہیں ہیں کیا رہے رکھتے ہیں آپ اس کے بارے پہلی بات تو میں سیاست پر بیعث کرتا ہی نہیں ہوں اگر آپ ملک کے حالات کی بات کریں تو ملک کا حالات جو یہاں تک یہ پہنچ گئے یہ انہی کی وجہ سے پہنچے ہیں اگر آپ کہیں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر ہوتا یہاں پہ تو ملک کے حالات بہتر ہونے تھے میں کہتا ہوں سب سے بڑے چور تو یہی ہیں انہوں نے سارا کچھ پہلے اتنے سال انہوں نے حکومت کی ہے ہم نے سب کو زمالی ہے نواز شریف کو زمالی ہے مران کھان کو زرداری کو میں کہتا ہوں کہ اگر حکومت کوئی اسلامی حکومت ہے جن کو خدا کا خوف ہو جس کو دین کا پتہ ہو تو وہی حکومت میرے خیال میں پاکستان کو اگر دفالٹ ہونے سے بچا سکتی ہے میرے انتازے سے اس وقت جو صورتحال پاکستان میں چل رہی ہے کمپیر کیا جا رہا ہے ہندوستان کے ساتھ لگتا ہے آپ کو کمپیرزن بنتا ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا کسی کے ساتھ بھی کوئی کمپیرزن نہیں بنتا کیونکہ ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں واقعی؟ جی الحمدللہ رہتے ہیں واقعی اسلامی جمہوریہ پاکستان باقی رہ گئی ہے لیکن رہ نہیں گئی اگر دیکھا جائے تو نہیں رہ گئی جو ہمارے ملک کے حالات ہیں کوئی غریب سے غریب اگر کوئی بندہ تک کہہ رہے ہیں غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے جیسے پٹرول کی قیمتیں دیکھیں اگر کوئی غریب بندہ جس کی دیاری پانچ سو روپے ہے وہ پٹرول دلوائے شباز شریف کے بیانیاں پر کیا کہیں گے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اندوستان کی جگہ ہونا چاہیے تھا ہمیں چاند پر جانا چاہیے تھا وہ کیوں چلے گئے میں کہتا ہوں اگر وہ میرے سامنے ہونا تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے میں ہوں یا پھر وہ ہوں گے کہ وہ ان کو تو پتے وہ کس گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں لائف سٹائل ان کا کیا ہے کسی قریب کے گھر میں جا کے دیکھیں تو اسے ہی دو ٹائم کی روٹی بھی نہیں ہے آپ یہ بیان دے دیتے ہیں ہندوستان کہاں چلا گیا ہے ہم وہاں ہوتے تو وہاں ہونا کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ میں کہتا ہوں اگر یہ سو سال دو سو سال بھی آجیں نا تو انہوں نے مزید ملک کا بیڑا گھر کرنا ہے میں کہتا ہوں کوئی ایسا بندہ ہے جس کو خدا کا خود میسیج دینا چاہیں اف الہار ہمارے پاس جو حکومت چل رہی ہے نگران حکومت آپ دیکھیں پاکستان میں اتنے ٹائم سے گورنمنٹ ہی نہیں ہے پاکستان ہم نے کیسے اجار کے کن کے ہاتھوں میں دیا اگر نگران حکومت کی بات کریں تو لیکشن تو ہونا نہیں ہے مجھے یہاں تک یہ ہے کہ چھ ماہ جو ہے نگران حکومت ہی رہے گی آپ کو نہیں لگتا عوام کی جذباتوں کے ساتھ کھیلا جا رہے ہیں عوام کی دلوں کے ساتھ بیچاروں کی جو غربت کے ساتھ کھیلا جا رہے ہیں بے شک یہ تو سب کوئی معلوم ہے کس بندے کو نہیں معلوم جس بندے کو بھی آپ رو لیں گی وہ یہی آپ کو کہے گا وہ رونا روے گا مہگائی کا رونا روے گا وہ کہتا ہے کہ میں اپنا گزارہ کروں بیوی پچے یا میں یہ جیسے لونگ مارج جب ہی کہہ رہے ہیں لونگ مارج نکالے پٹرول کی لونگ مارج نکالے مہگائی کی لونگ مارج وہ اپنا دھیاڑی کرے یا لونگ مارج نکالے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ملک ہمارا جا کی طرح اور ان کے نئے سے نئے چوچلے ہوتے ہیں نئے سے نئے چوچلے ہوتے ہیں نئے سے نئے بہانے ہوتے ہیں جب انہوں نے آنا ہوتا ہے کوئی نئے سے نئے ترکیب سوچ کے آتے ملک بہتر ہو سکتا ہے انشاءاللہ بہتر ہوگا امید پہ دنیا قائم ہے اس مسلمان کی طرح باقی اور بہت سے مسلمان ہیں دل کو یہ تسلید دے کے سوتے ہیں کہ کل شاید یہ ملک بدل جائے لیکن ہی ایر ویچ مچ ہوفول کی وہ دن ضرور آئے گا تینکی سومت بہتر لگ آپ سے بات کر کے اسلام علیکم سلام کیا نمی بابر کیا کرتے ہو میں گارمنٹس پہ کام کرتے ہو نواز شریف صاحب کو تو اب خوبی جانتے ہوں گے لندن بیٹھ کے انہوں نے سٹیٹمنٹ پاس کی ہے کہ جو بھی پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار اب موجودہ لوگ ہیں یا جو گزر چکے بیورو کریٹس اور جنرلز وغیرہ ہیں میرا کوئی قصور نہیں ہے میرا کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہے دوسری بات یہاں جندوستان چاند پہ پہنچ گیا ان کی جگہ ہمیں ہونا چاہیے تھا کیا رہا ہے رکت اس بار نہیں اگر ان کا اختیار نہیں ہے تو چھوڑ دے پھر یہ تم حکومت ہے ہمارا نہ خیال کریں چھوڑ دیں سب کچھ یہ مارا خیال کرنے کے لیے جو حکومت پان سال کی لیتے ہیں تو نہ کریں مارا خیال چوہتر سالوں سے یہ لوگوں نے کھانا پینا حرام کیا وہ سب کے لیے یہ ایک دن کا کہانی نہیں ہے یہ تو اللہ پاکی مہربانی ہے ملک چل رہا ہے لوگ بیچ میں ایسے بھی لوگ ہیں پوزیٹیو جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو جس وجہ سے ملک چل رہا ہے اگر ان لوگوں کے اختیار میں ہو یہ کسی کو پانی بھی نہ دیں اگر یہ وہاں پہ بیٹھ کے تحقیق کر سکتے ہیں جیسے ایم کی ایم کے جو کرتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے یہ ویسی کرنا چاہ رہے ملک میں پھر یہی قتل و گارت چوری ہیں ڈیلی بیجز پہ ہو رہی ہیں ان چیزوں کو یہ کنٹرول نہیں کر رہے ٹھیک ہے اپنی لڑائی ہیں ان کی جب چودہ حکومتیں مل گئی تھی ایک ڈیٹ سال وہ حکومت رہی ہے چودہ لوگوں کی تب کیوں نہیں کچھ کیا انہوں نے ان لوگوں کو چاہیے ملک کے بارے سوچیں اگر یہ میرے مطابق یہ تین چار سال اگر یہ لوگ نہ کھائیں اگر یہ جو اوپر لیول پہ بیٹھے ہیں تو الحمدللہ ہمارے ملک کے کافی کرزیں اتر سکتے ہیں سر ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ہندوستان کی جگہ ہمیں شاند پہ جانا چاہیے تھا لیکن ہمارے خزانے خالی ہیں تو یہ ہندوستان چلے جائیں پھر پاکستان ان کو دے دیں اس سے بہتر تو ہندوستان نہیں جاتے ہم لندن جاتے ہمیں اس سے بہتر ہے انگریزوں کی حکومت جو ہے ہمیں وہ دے دیں ہمیں وہ قبول ہے کیونکہ وہ اپنا کتہ بھی مرنے نہیں دیتے تو یہاں پہ ہمارا جو قانون ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نو پہ چلتا ہے پر اس پہ وہ امپلیمنٹ چلتے ہیں وہ چلاتے ہیں ہم لوگ نہیں چلاتے ہم لوگ انگریزوں پہ چلتے ہیں کیا ہم قانون بھی چلاتے ہیں نہیں چلاتے ہم ہمارے قانون ہے انسانیت ہی نہیں ہے جہاں پہ وہاں پہ قانون کیا ہوگا یہاں پہ پیسہ ہے تو اس کی واوہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے گریب جو ہے ڈیلی پہ جس پہ گریب پہ گریب ہوتا جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو ٹھیک ہے یہ تو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لئے چلے یار میرے پاس تھوڑے ہیں تو میں آپ کو دے دوں آپ کے پیسہ ہیں تو آپ آگے کسی کو دے دیں تمام عوام جو ہے وہ انہی چیزوں سے ستائی ہوئی ہے ہم بیڑے ہوپول ہیں کہ آنے والے ٹائم میں پاکستان کے اندر سے چیزیں فتم ہو جاؤں اور نواز شریف صاحب کا یہ جو بیان ہے جو انہوں نے بیانیاں دیا ہے انٹرنیشنل لیویل پہ ساری دنیا لیٹرلی ہس رہی ہے ان کی چیز کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں اللہ سب کی مغفرت ہی کر سکتا ہے اور بہر کوئی ہمارے بات کہوں گا کہ ایک دفعہ نا عوام ٹوٹلی جتنی عوام ہے نا وہ ساری باہر آئے سار نکلی تھی باہر دیکھ لیا نہیں نکلی نہیں نکلی باہر لوگوں اس دن پاکستان انڈیا کا میچ دیکھنے کے لیے بند کی انہوں نے دکانے صحیح بات پوچھے تو آپ اگر عوام اچھے طریقے سے باہر دفعہ چھتالی لگا دی جو نکلے گا باہر پرچہ ہو جائے گا اس پر کو نکلتا ہے ہر بندہ اپنی عزت کے لیے آپ یہی دیکھیں نا کہ نکلی تھی عوام ان کو بند کر دیا گیا اتنی نہیں نکلی میرے سنے پاکستان انڈیا کے میچ کے لیے گھر پہ جو آئے ہوا ہے سار کتنے لوگ تھے جو جیلوں میں آج بھی بچارے ڈھکے میں کتنی خواتین ہیں جو نامعلوم ہیں وہ تو پی ٹی کے ٹائم کے جو لوگ گرفتار ہیں وہ گرفتار ہیں مہنگائی کے لیے کہہ رہے ہیں مہنگائی کے لیے اگر ایک دفعہ عوام باہر نکل تو اتنی پولیس فوج نہیں ہے جتنی عوام ہے ہماری اکیس اکیس کروڑ سے زیادہ آبادی ہوگی ہے یہاں پہ آپ بارکی سب چیزیں چھوڑیں یہاں سے ساپ لگا لے ہر بندہ بولتا ہوئے کہتا ہے میں نہیں بول رہا ویگو آ جائے گی میں نہیں بولتا ڈالا آ جائے گا یہی تو بات ہے ہر بندہ اپنے عزت کے لیے بچتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے کہتا ہے بھائی میں نہ بولوں اپنے ماں باپ کے لیے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں